پارشیف صاحب کو گئے اور مریم صاحبہ کو بچا لیا گیا اور مریم صاحبہ کو پنجاب کی وزارتیالہ دے دی گئے تو مہدہ کیا تھا اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نواز شریف صاحب ڈوب گئے مریم نواز کو بچا لیا گیا مریم نواز کو کس وجہ سے انعام دیا گیا کیسے مریم نواز صاحبہ وزیر اعلیٰ پنجاب بن گئی کیسے نظام ان پر مہربان ہوا کچھ تفصیلات صابر شاکر یہاں سامنے لائے ہیں اور ان تفصیلات نے سب کو حیرت میں ڈال دیا ہے انکشاف ہاتھ سنیے ویڈیو سرورہ کے شیئر کیجئے گا اور جسٹ آپ سے لائک کی ریکرسٹ ہے مریم صاحبہ کو بچا لیا گیا اور مریم صاحبہ کو پنجاب کی وزارتیالہ دے دی گئے تو مہدہ کیا تھا یہ ہے اصل قویشن کیونکہ یہ مہدہ کی جو زیاد جب آئیں گی کہ یہ مہدہ کب ہوا کیسے ہوا اور وہ جو دو دن کا فاصلہ تھا 48 گھنٹے کا اس 48 گھنٹے کو کور کرنے کے بدلے میں اس 48 گھنٹے کو کور کرنے کے بدلے میں پاکستان کی ستیا ناس پاکستان کا کر دیا گیا اور اب تک کیا جا رہا ہے دو دن کا جو اس کو دو دن آپ ذہن میں رکھے یہ دو دن بڑے ایمپورٹنٹ ہیں یہ دو دن کبھی بھی کسی وقت بھی ببالے جان بن جائیں گے بلکہ گلے کا ہار بن جائیں گے اور ہار وہ بھی جو کانٹے والا ہوتا ہے وہ نہیں اور یہ فانسی کے بھندے تک یہ دو دن دے جا سکتے ہیں آپ کو بہرحال یہ ساری کی ساری چیزیں اس وقت موجود ہیں تو نواز شیف صاحب فارغ ہو چکے اب آتے ہیں خبر جو ہے یہ آرزی بندوبست کیا جا رہا ہے انتہائی آرزی بندوبست ہے جو کہ کیا جا رہا ہے اور چودو شیزا صاحب کا کافلی اس کا منڈٹ چوری شدہ تمام کی تمام سلکلیں چوری شدہ ہیں ایمپورٹنٹ کی چوری شدہ ہیں اور فارم فٹی فائی موجود ہے مسلم نواز کی چوری شدہ ہیں فارم فٹی فائی موجود ہے ریکار موجود ہے تو ان تینوں کو ملا کے بنایا جا رہا ہے زرداری صاحب گناہ وہ بہت ہی سمارٹلی موگ کر رہے ہیں اور وہ تمام آئینی عہدوں پر اپنے آپ کو سٹ کر لیں گے اور صدر مملکت کا عہدہ پانچ سال کے لیے کے بانے صدر وہ محفوظ کرنا چاہ رہے ہیں اور شیئرمند سینرر پیکر قومی اسمبلی اور گورنرز یہ سارے کے سارے اپنے پاس رکھیں گے اور اس کے بعد جناب شہباد سینک صاحب گناہ کوئی کٹ پتلی حکمران کے طور پر کام کریں گے لیکن وہ کب تک کریں گے یہ کسی کو بھی نہیں پتا کیونکہ یہ قائع پلٹنے میں دے نہیں لگتی کیونکہ فرد واحد کو بتا دیا گیا ہے کہ جناب فرد واحد یہ آپ کا حکم ہے بجال آ رہے ہیں لیکن یہ کمپنی چلنے والی نہیں ہے یہ کمپنی خود بھی دوبے گی اور ہمیں بھی لے دوبے گی تو لہٰذا یہ سلسلہ بھی چل رہا ہے اب آتے ہیں سائفر سائفر کا معاملہ جی امریکہ میں کھل رہا ہے اور سائفر کے جو تخلیقات ایک فریق پاکستان کے امبیسیڈر اسد مریض صاحب تھے اور دوسرے فریق جو تھے یعنی کہ سننے والے لکھنے والے اسد مریض صاحب تھے سنانے والے اور بتانے والے امکانے والے وہ تھے ڈانلڈ لو اور ان کی ہو رہی ہے پبلک ہیئرنگ اور وہ ہو رہی ہے امریکہ کی کانگریس میں امریکی کانگریس میں ہو رہی ہے اور یہ مارچ کی چھے یا ساتھ تاریخ کا دن مقرر ہے کانگریس میں ریزلوشن آئے گی اور اس کے بعد کانگریس میں ہی اس پہ فرن کمیٹی جو ہے وہاں پہ ڈانلڈ لو کو بلائے جائے گا اور ان سے پوچھا جائے گا کہ یہ سارے کا سارا جو آپ نے یہ کام کیا کس کے کہنے پہ کیا کیوں کیا اور یہ ساری ساری ڈیکلیرز جو ہیں وہ پوچھی جائیں گی سوال جواب ہوگا اس میں خلط باتیں نہیں کی جاتی ہیں سچ بولا جاتا ہے اور وہ سچ سامنے آنے والا ہے اور جب سچ سامنے آ جائے گا تو یہ سائفر جو ہے یہ سلسلہ ریجیم چینج کا سائفر سے شروع ہوا تھا اور سائفر پہ ہی ختم ہوگا تو انتظار کیلئے بہت زیادہ دور نہیں بہت کم وقت میں بہت سارے چیزیں منظرے آم پہ آ جائیں گی تو کیسے مریم نواز صاحبہ اقتدار میں آئی اور کیسے مریم نواز کو ہاری ہوئی تھی انہیں جتوا دیا گیا وارڈز کا ڈراما کس وجہ سے کیا جاتا ہے اگر یہی سب کرنا ہے تو پھر الیکشنز پر اربون روپے کیوں خرچ کیا جاتے ہیں عوام کو بلا وجہ ظلیل اور خار کیوں کیا جاتا ہے آج کی ویڈیو شیئر بھی کیجئے گا دوستو سبسکرائب بھی کر لیجئے